پاکستان میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں اور صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو برداشت کرنے پر مجبور ہے جب وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے وکیل کے پاس جاتا ہے تو عمومن اسے یہی مشورہ ملتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں اب اس کے سامنے ہوا اور پیچھے کھائی یا تو وہ سیٹلمنٹ کر کے بہت بڑا نقصان بیر کرے گا اور دوسری صورت میں وہ اپنی پراپٹی سے ہاتھ دو دے گا ویسے بھی پاکستان اس وقت انٹرنیشنل پراپٹی انڈیکس میں 139 ممالک میں پاکستان کا نمبر 116 ہے یعنی 115 ممالک میں اگر آپ پراپٹی خریدتے ہیں تو آپ کی پراپٹی پاکستان کی نسبت وہاں زیادہ سیف ہے اور بہت کم ممالک ہیں جہاں پر آپ کو پاکستان سے زیادہ تھریٹ فیز کرنا پڑتا ہے ان ریلیشن ٹو یور پراپٹی اس کا اب حل کیا ہے حل اس کے بہت سارے ہیں کچھ کومن حل ہیں اور کچھ اس کے لیے سپیشل لاوز بھی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں اب پہلے ہم اس میں کومن لاوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد سپیشل لاو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ایوائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی کیسے روکا جا سکتا ہے جو کومن اس میں کورس آف لاو ہے وہ سی پی سی کی سیکشن نائن کے تحت آپ سیول کورٹ میں سیول سوٹ فائل کرتے ہیں اس کے اوپر پھر لمبی پروسیڈنگ چلتی ہے لیکن ایڈ دی اینڈ آپ کو انصاف مل جاتا ہے لیکن اس میں آپ کے پاس کریمنل ریمنڈی بھی موجود ہے اور وہ بھی اتنی ایڈیکویٹ یا سویفٹ تو نہیں کہی جا سکتی لیکن بہرحال آپ کے پاس موجود ہے سی آر پی سی کی سیکشن ایک سو پنتالیس ایک سو چیالیس کے تحت آپ علاقہ میجسٹریٹ کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں تنازع کی صورت میں اگر کوئی آپ کو جبرن آپ کی پراپرٹی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے پبلک پیس متاثر ہونے کی خدشہ ہے تو اس پہ کانگنیزنس لے سکتا ہے میجسٹریٹ پولیس کے ثرو وہ آپ کو آپ کا قبضہ واپس دلوا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کریمنل لاؤ میں سیکشن چار سو اکتالیس سے چار سو چورتالیس تک ایسی انہی معاملات کو ڈیل کرتے ہیں اور آگے ان کی پنشمنٹ بھی دی گئی ہیں چار سو چیالیس سے چار سو اکاون باون سیکشن تک لیکن یہ سارے لیندھی پروسیجر ہیں اور ان میں کوئی خاطر خواہ نتائج بھی حاصل نہ ہونے کے زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کے پاس دو سویفٹ ریمیڈیز بھی موجود ہیں جن میں آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے سیول کی طرف دیکھیں تو سپیسیفک ریلیف ایکٹ کی سیکشن نائن کے تحت اگر آپ سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس میں سمری پروسیڈن ہوتی ہے اور ساٹھ دن کے اندر عدالت فیصلہ کرنے کی پابند ہے ساٹھ دن میں آپ مقدمے کا فیصلہ بھی حاصل کر لیں گے اور اپنا پوزیجن بھی واپس حاصل کر سکتے ہیں کریمنل لاغ کی طرف آئیں تو ایل لیگل ڈس پوزیجن ایکٹ 2005 کی سیکشن 3 کے تحت آپ اس میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور اس استغاسے کے تحت بھی سمری پروسیڈن ہونی ہے اور ساٹھ دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے جبکہ اس میں پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے انٹیرم ریلیف کے تحت بھی آپ کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے آپ کی پروپرٹی میں جہاں سے کہ آپ کو ایل لیگل ڈس پوزیجن کیا گیا ہو اس سے پہلے ایک ریڈیکیشن آف لینڈ گریبرز 1993 میں قانون بنا تھا جو کہ سپیسیفکلی لینڈ گریبرز کو ڈیل کرتا تھا اس قسم کے معاملات میں اور ان سے پروپرٹیز کو واگزار کروانے کے لیے بنایا گیا تھا اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ یہ لینڈ گریبرز جب آپ کے پلوٹ یا پروپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پولیس والے اور ریبنیو والے بھی شامل ہوتے ہیں پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ کچھ جالی کارگزات بنا کر آپ کی پروپرٹی کو اپنے نام پر لیگلائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی کوئی پروپرٹی لینی ہے تو اس کی آپ نے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن لازمی کرنی ہے ریبنیو سے اور جو بھی متلکہ محکمے ہیں کہ آپ کے کارگزہ جینمن ہیں اس کے بعد آپ نے یہ پرچیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے پرچیز کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیمارکیشن لازمی کر لینی ہے تاکہ آپ کی پروپرٹی پر آپ کا قبضہ شو ہو ڈیمارکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پروپرٹی کو اپنے پوزیشن میں لے لیا ہے اگر آپ کی کوئی بیلڈنگ ہے اس پروپرٹی کے اوپر کنسٹرکشن ہے تو اس کا نقشہ ضرور آپ نے اپروپ کروانا ہے اور اس کے یوٹیلیٹی بیلز اگر آپ بقائدگی کے ساتھ پی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کافی ایزی ہو جاتا ہے کوٹ آف لاؤ میں اپنے پوزیشن کو اور اپنی ملکیت کو ثابت کرنا یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں اور ان کو اگنور کرنے کی صورت میں آپ کو بہت بڑی کاؤسٹ پی کرنی پڑ سکتی ہے اس لئے ان معاملات میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے اگر ایلیگل ڈیس کوزیشن کے اوپر آپ کمپلیٹ معلومات لینا چاہتے ہیں اس کا یہ پروسیڈنگ کیسے ہوگی پروسیکیوشن کے ڈیفنس میں کون سے کیس لاؤ ہے اور ڈیفنس کے لیے کون سے کیس لاؤ پر انہیں ریلائے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی پروپوزیشن آف لاؤ کیا ہے کیا یہ صرف لینڈ گریبرز اور نون جو مشہور و معروف قبضہ مافیاز ہیں صرف ان کے اوپر یہ کیس اپلائی ہو سکتا ہے ایکٹ اس کی ریمیڈی آپ اویل کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایک عام آدمی اگر آپ کی پروپرٹی پر قبضہ کرتا ہے اس کے خلاف بھی آپ اس پورس آف لاؤ کو ایڈاٹ کر سکتے ہیں ان سب پر میں نے چھوٹی چھوٹی تین چار منٹ کی تین چار ویڈیوز بنا رکھی ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے لنکس اور اس کے علاوہ انڈ سکرین پر بھی آپ جا کر انہیں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ وی لاؤ میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ